یہ مہانہ تقریباً ایک لاکھ سے ڈیر لاکھ رپیانہ ایک منتر میں کوئی بھی انسان کما سکتا ہے جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے اس کی محنت رنگ لائے گی رنگ لائے گی جس طرح اس کا حق ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ باہر جاتا ہے باہر کے لیے بندہ پاسورٹ بناتا ہے ڈاکٹری بھی کراتا ہے سارے کام کرتا ہے وہ میرے بائی دوست ذرا میری بات کو اپنا کور کرنا دیکھنا کہ تم باہر کے لیے سب ہی کچھ کرتے ہو ایک تم سابند سیل کرنے کے لیے مارکیج میں جا نہیں سکتا باہر جا کر ہم لوگ روڈ بھی صاف کرتے ہیں گٹر بھی صاف کرتے ہیں کس لیے پیٹے کے لیے اگر یہی کام ہم پاکستان میں اپنے گھر میں رہ کر آپ نہ کریں تو سارے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس لئے بڑی اپنے بات کوئی نہیں ہو سکتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبن زشان عظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگ چیف آج کی ویڈیو ایک بزنس آئیڈیا کے بارے میں ہے ہمارے ساتھ ایک بھائی مجود ہیں واجد علی گجر صاحب ڈسکا سے جن کا تلق ہے یہ مختلی طرح کی مشینریز بناتے ہیں اور لوگوں کو کاروباری آئیڈیا بھی دیتے ہیں یہ ہمیں آج ایک ایسا کاروباری آئیڈیا شیئر کریں گے جس کے ذریعے آپ لوگ صرف ساڑھے تین لاکھ میں ایک ایسی چھوٹی منی فیکٹری لگا سکتے ہیں جس سے آپ لوگ مہانہ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس چار مشینیں ہوں گی اب سے پہلے یہ ہے جی مکسچر یہاں پہ آپ کی مٹیریل مکس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی دوسری جو مشین ہے اس کے اندر آپ لوگ اس مکسچر کو مکس کر کے نکال کے سوئیہ بنا کے اس کے اندر ڈالتے ہیں وہاں سے ایک پائپ ٹائپ آپ کا مٹیریل بن کے نکلتا ہے وہاں سے اس کی کٹنگ ہوتی ہے ایک چھوٹے کٹر کے ساتھ مینول بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ کٹر آپ خود بنا بھی سکتے ہیں یا ان سے بنا بنایا لے بھی سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر کٹنگ ہونے کے بعد یہ ڈائی ہے جی ڈائی کے اندر وہ رکھا جاتا ہے اور اس کو اوپر سے پریس کیا جاتا ہے تو آپ کا سابن اس طرح سے کچھ یہ وہ سابن ہے جو آپ لوگ روز استعمال کرتے ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں اور یہی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کاروباری آئی ڈیے آپ کے ذہن میں آتے کہاں سے ہیں سب سے پہلے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری یوقات نہیں یہ سب تیرا کرم ہے ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں کیونہ کہ بھائی جانا جس طرح کا یہ دور چل رہا ہے نا اس دور میں ذہن جوڑنا ماشاءاللہ وہ میرا اس طرف بہت زیادہ آتا ہے کہ جو ہمارے بھائی باہر جاتے ہیں ٹھیک ہے کس لیے جاتے ہیں کیا لینے کے لیے جاتے ہیں پیسک مانے کے لیے پاکستان میں کسی بھی چیز کی الحمدللہ پاکستان میں ہر چیز جو بھی آپ کو عربار کرنا چاہتے ہیں آپ کریں انشاءاللہ آپ کو منافع ہوگا اور جو چیز میں آج آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ بشرت زندگی چیز کوالٹی میں آپ کو انشاءاللہ اچھی دوں گا قسمیں کبھی کھا کر چیز ہیلنے کی میری مکمل یہ جو مشنری ہے اس کی میری گرنٹی ہوگی ٹھیک ہے اس کی آگے میں کچھ نہیں کہا سکتا اچھا واجد صاحب آج پہلی مشین نہیں بلکہ پہلے بھی کافی زیادہ مشین آپ نے سیل کی ہیں لوگوں کو دی ہیں کوئی اندازہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک آپ کی مشینریز خرید کے اپنا روزگار جو وہ کمار ہیں کوئی اندازہ دے سکتے ہیں زیشن بھائی یہ بندہ نہ چیز کی نا ٹھیک ہے یہ صرف اس مالک کی اپنا کرمنوازیہ ورنہ مجھ میں تحصیبات نہیں ٹھیک جس طرح میں نے پہلے کہا ہے الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے بھی سیل کی میری مشین کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمپلین ابھی تک نہیں آئی ٹھیک ہے جس طرح کہ آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کمپلینیں آتی ہیں الحمدللہ سونے اللہ کا فضل ہے کہ میری کسی بھی مشین کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمپلین نہیں آئی یہ جو مشینیں یہاں پڑی ہوئی ہیں یہ آپ نے بتایا تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے کا سیٹ اپ ہے ایک بندہ اگر ساڑھے تین لاکھ روپے کا یہ سیٹ اپ لگتا ہے تو مہانہ کتنی عام دن کما سکتا ہے جی بھائی جانا یہ مہانہ تقریباً ایک لاکھ سے ڈیر لاکھ روپے آنا ایک منت میں کوئی بھی انسان کما سکتا ہے جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے محنت اگر بندہ کرے تو اس کو فیض بھی رب کے ساتھ انشاءاللہ اس کی محنت رنگ لائے گی رنگ لائے گی جس طرح اس کا حق ہوتا ہے یہ جو نظر آ رہی ہے چھوٹی سی اس کی سائیڈ پر موٹر لگی ہوئی ہے کس کا مین کام جائے جی یہ مکسر ہے یہ مکسر ہے چالی کے جی علا ٹھیک ہے آپ اس میں چالی کلو جو مال ہے نا مکس اس کو مکس کار کے جو پلوڈر ہے آپ اس مال کو مکس کار کے پلوڈر میں ڈالیں گے پھر اس کی سمیہ نکلیں گی جب سمیہ تین شکل میں آپ اس کو نکالیں گے اس کے بعد ایک رولا نما ڈنڈا نما وہ جو سابونوں کا وہ باہر نکلے گا اس کے بعد ایک کٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنا کٹر کے ساتھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ میں کوئی چھوڑی لے کر یا کوئی اور چیز لے کر اس کو کرنا چاہیں تو وہ آپ اپنا کار کے یہ دے سکتے ہیں آپ وہ تقریب برنا یہ اتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح لینا ہے اور ادھر جناب رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈائی آپ نے خود لگانی ہے اگر ہم کوئی کہیں گے تو ہم دے دیں گے جو ڈائی ہے اس کی پرائز اس سے لید ہے ٹھیک ہے پہنٹیز آرپیک ڈائی ہوگی جو نام آپ یوز کریں گے جس طرح کے اس حابند میں یہ نام یوز ہوا ہے کیو بی ایم ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنا نام کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح کے لکس ہے سیف گارڈ ہے لائپ وائے ہے ٹھیک ہے آپ اپنا نام یوز کر کے اس کو اپنے کام کو بات سانی چلا سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ مکسر کے آپ نے بات کی چالیس کلو مکسر اس کے اندر کیا اس میں پورا چالی کلو ہی بنے گا کم زیادہ بن سکتا ہے یہ جو ہے نا یہ ویسے تو پچاس کجی ہڑا ہے ٹھیک ہے لیکن جو مال ہے نا مال اس میں چالی کجی اپنا ہوگا مکسر کوئی مسئلہ نہیں پانچ کلو کرنا چاہتے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں کم کلیمنٹ نہیں بیلکول اچھا یہ ہو گیا جی آپ کا سابن یہاں پہ مکس یہاں سے آپ کا را مٹیریل مکس ہو کے اس مشین کے اندر جاتا ہے یہاں سے رول ٹائپ پائپ ٹائپ بنتا ہے وہاں سے نکل کے یہاں پہ آ جاتا ہے یہ سارا ہو گیا سابن بنانے کا کام سیل کرنے کا بڑا ایشو ہوتا ہے جو نیا بندہ نیا بندہ یہ سوچے گا یار میں ساڑھے تین لاکھ رفعہ لگا کے سیٹ اپ لگا کے کس بنا لوں گا سیل کرنے کا طریقہ کار کوئی آئیڈیا دیں تاکہ اس کو ہیلپ ہو سکے نئے بندے کو دشان بھائی ساب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ باہر جاتا ہے باہر کے لیے بندہ پاسورٹ بناتا ہے ڈاکٹوی بھی کراتا ہے سارے کام کرتا ہے میرے بھائی دوست ذرا میری بات کو امنا کور کرنا دیکھنا کہ تم باہر کے لیے سب ہی کچھ کرتے ہو ایک تم سابن سیل کرنے کے لیے مارکیٹ میں جا نہیں سکتا اپنے گھر میں رہ کر آپ نہ کریں تو سار جی میں سمجھتا ہوں کہ اس لئے بڑی اپنے بات کوئی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ بھی مشینریز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں ایک بندے کے پاس تین ساڑھے تین لاکھ رویہ نہیں ہوتا کوئی لاکھ پچاس ہزار ڈیڑھ لاکھ میں کام شروع کرنا چاہے وہاں پہ کیا آئیڈیا دیں گے میں جی آئیڈیا یہ دوں گا کہ آئے جو میرے کچھ بھائی اپنا کسٹمر ہوتے ہیں جن کے پاس صرف لاکھ یا سوالاکھ رویہ ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں نہ آئی سے باہر جا سکتا ہوں نہ پاکستان میں کوئی ایسا کربر کر سکتا ہوں ان کے لئے تئیس نمبر چکی ہے تئیس پچاس اس پر آپ پانچ ہاس پار کی سنگل فیس موٹر لگائیں ایک گھنٹے میں دو من آٹا نکالیں کچھ گاؤں ہیں جہاں پر گندم کی پسائی دو سو روپے بھی ہے اس کی جو کارڈ لیتے ہیں وہ بھی تقریباً اے دو ڈائی کے جی اپنا ہوتی ہے ہاں آٹا اے لیدہ دیکھیں بھائی جان تقریباً یہ آپ کو پر گیا چار سو روپے کلو ٹھیک ہے ایک من کی پسائی کرتے ہیں چار سو روپے کے جی یعنی کہ اگر آپ کو اس میں سے تین سو روپے اے پرافٹ آئے اگر آپ ایک دن میں سات من آٹا پسائی کرتے ہیں سات من صرف سات من زیادہ نہ کریں تو بھائی جان آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سات کو آپ تین کے ساتھ ضرب اپنا کار لیں ہاں جی نہیں تین زار نہیں تقریباً دو ہزار بھائی سو روپے ٹھیک مکمل کھرچے نکال کر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اچھا کاروبار کر سکتے ہیں چلیں جی ماشاءاللہ اور بھی کافی مشینریز ہیں آپ دوست کوئی بھی کام کرنا چاہیں آپ واجد بھائی کے ساتھ صرف مشین کے لیے نہیں بلکہ کام کی ترتیب ساری جاننے کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ واجد بھائی ایک مشین ہے اس کا کام کاروبار چلانے کے کیا طریقہ کار ہیں کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے کافی زیادہ ایکسپریئنس بندے جو ہوں مارکٹ میں کام کر رہے ہیں تو ان سے جو کچھ سکھا جا سکتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور ہیلپ کریں گے اس معاملے میں موسیقی